سے قتم ہو چکا یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے سب کو یاد ہے اس صدی میں پہلے گریٹ آٹومان امپار عظیم سلطنت عثمانیہ وہ سوویٹ یونین سے بھی بڑی تھی سوویٹ یونین کا تو رقبہ بڑا ہے اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا وہ تو ٹینڈرہ کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے گریٹ آٹومان امپار یہ پورا ابھی جو یوگ اسلاویہ کہہ رہے تھے یوگ اسلاویہ کیا پورا ایس یورپ جو ہے یہ ان کے زیرے نگی تھا اور پورا شمالی افریقہ پورا ویسٹ ایشیا تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم املکت اور نام و نشان ختم ہو گیا ترکی نام کا چھوٹا سا ملک رہ گیا کسی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے نہ سمجھئے گا جو ہسپانیا میں ہوا تھا اور جو اب بوچنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈیکلیرڈ اوبجیکٹیو ہے کہ یہ زمین کو پاک کرنا ہے یہ نجس ہے یہ ملچ ہے مسلمان اور ان کو یہاں سے خط ختم کر کے دم لینا ہے دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کسلے کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا باقی پوری مسلم ورد میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا میں گارنٹی آئی سٹینڈ گارنٹی کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ آیودیہ کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا ہم نے مندر گرا دی یہ کیا 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 حاصل ہوا بدنامی دنیا میں مول لی لی دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیا بھی اعتبار سے بھی غلط فائدہ کچھ نہیں نقصان ہی نقصان لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا پاکستان میں ہو گیا باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے ورنہ ہم اپنے تجار کی تعلقات ختم کر لیں سفارتی تو بہت دور کی بات ہے کوئی الٹی میٹ اف وار تو بہت دور کی بات ہے تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک میں دھمکی نہیں تو انہوں نے نبس دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں پچھلی جمعہ کو چھپ چکی ہیں بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں پراچین بھارت جس کے اہیا کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا تیریٹوریل کلیم ہے جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے اور جو گریٹر انڈیا ہے مہا بھارت مہا بھارت افغانستان سمیت افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا انڈونیشیا یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے اس اعتبار سے یہ تو تیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤں ہیں وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں زون اف انفلنس سمجھتے ہیں اور یہ زون اف انفلنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان ان کا گش جوٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علمے ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل کا ابھی بیان آگیا ہے وزیر آدم کا عصاق ریبین کا کہ یہ کشویر کا جہاد بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اب اپنی حمد جو ہے اس کو پورے طریقے سے کمرے حمد کسلو اور مسلم فنڈمنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے we should join hands to finish up with this مسلم فنڈمنٹلزم یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ حالات ہیں تو میں آپ سے ارس کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقع بھی رہا ہے موسیقی